اس وقت تو بولی ووڈ انڈروسٹری میں تہوار کا سیزن چل رہا ہے اور بڑے بڑے ایکٹر اور ایکٹریس کے گھر پہ پارٹیز چل رہی اور ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ لگتار کپور فیملی سے لے کر خان پریوار تک ہر ایک فیملی جو ہے ایک دوسرے کو انوائٹ کر رہی اور بلا رہی ہے پر اب شیک بچن اور بچن پریوار جو ہے کسی بھی پارٹی میں نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کی سب سے بڑے خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے بولی ووڈ انڈروسٹری سے کپور پریوار نے کروات چوتھ پر بہت بڑا پارٹی رکھا تھا جس پارٹی میں صرف اور صرف ایشوریہ رائے بچن اپنی بیٹی ارادیا بچن کے ساتھ پہنچی تھی کروات چوتھ کی پارٹی تھی اور اس پارٹی میں ایشوریہ رائے کے ساتھ کوئی بھی ان کا پریوار والا نظر نہیں آیا آپ کو بتا دیں کہ اسی طریقے سے دیوالی پارٹی پر بھی ایشوریہ رائے بچن کو اکیلا ہی دیکھا گیا ہے دوستو یہ دیوالی پارٹی جو ہے سلمان خان کے گھر پر رکھی گئی تھی اور سلمان کے گھر پر پہلی بار ایشوریہ رائے بچن کو دیکھا گیا ہے پورے بیس سالوں کے بعد شادی کے بعد کبھی بھی ایشوریہ رائے بچن اور سلمان خان کو ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا تھا ایڈٹ فوٹوز کے ذریعے فانس یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سلمان اور ایشوریہ رائے بچن ایک دوسرے سے ملے تھے پر آپ کو بتا دیں کہ ریالیٹی میں سلمان خان اور ایشوریہ رائے بچن ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں اور جہاں میڈیا ریپورٹرز نے ایشوریہ رائے بچن سے سوال کی ہیں تو انہوں نے بچن پریوار کے خلاف اب شبد بولنے شروع کر دی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سے صاف ہوتا ہے کہ بچن پریوار سی ایشوریہ رائے بچن دھیرے دھیرے اپنے آپ کو کچھ آف کر رہی ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اب تک اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نکل کر سامنے نہیں آئی ہے دوستو کیا کچھ کہنا آپ کو اس ریپورٹ کے بارے میں کارمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے شیئر ضرور کر دیں انٹیٹینمنٹ انٹروشری سے جوڑی ہر خبر لگتار پرابت کرنے کے لئے ہمارے چینل نولیش ٹویشٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا سبسکرپشن بلکل فری ہے ہمارے ویڈیو اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو